بجٹ آنے میں تین دن رہ گئے ہیں جمعہ کو بجٹ آ رہا ہے کیا آ رہا ہے وہ ہر قسم کی آپ روجیکشنز دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی جس کو کہتے ہیں سکون والی روجیکشن نہیں آج کی بڑی خبریں پہلے انہوں نے رن ڈاؤن کر لیں شاہ محمود قریشی صاحب قریباً ایک ماہ کی قید کے بعد آج جنگ رہائی مل گئی ہائی کورٹ کے آرڈس پہ انہوں نے بڑی گول مول بات کی انہوں کا میں کل جا کے چیئرمن سے ملوں گا اپنے اس کے بعد میں میڈیا سے بات کروں گا اور بہت مجھے سوچنے کا موقع ملا ہے اس کے بعد ایک محضوبانی سے گفتگو تھی پھر ہم نے دیکھا کہ جوڈیشنی کے اندر سپریم کورٹ کے اپنے جھگڑے چل رہے ہیں جو آج وہ کیس چل رہا تھا جس میں جوڈیشنی کمیشن بنایا تھا گورنمنٹ نے قاضی فائزیسہ صاحب کی سبرائی میں جس کو سسپینڈ کر دیا تھا بینچ نے لیڈ بائی چیف جسس عمر طیب بندیال صاحب اور آج وہاں پہ کافی سخت سی باتیں ہوئی لیکن اب اس پہ فیصلہ میں ان پہ اتراز بھی کیا گیا تھا گورنمنٹ کے درستے کہ آپ لوگ یہ کیس نہیں سن سکتے اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا لیکن جو کومنٹس تھے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی ججز ریکیوز نہیں کریں گے اپنے آپ کو یہ سب کچھ ہو رہا تو آج صبح ایک بڑا ہی انفورچنٹ انسٹنٹ ہوا کوئٹا کے اندر بہت سینئر وکیل ہے عبدالرزاق شاہ اور یہ پلینٹیف بھی ہیں اور یہ اس کیس کو لڑ بھی رہے تھے انہوں نے کیس ایک خان صاحب پہ کیا بات تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے ڈیزولف کی تھی نیشنل اسیمبلی اور وہ ووٹ آف نو کانفرنس موو ہونے کے بعد کی تھی اس لئے انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کی اور ان پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تھا اور وہ اس کیس پہ تھا اور انفورچنٹ چیزی ہو رہی ہے کہ اس پہ آج عطا تارر صاحب نے جو سپیشل سیسنٹو پرائیم میسٹر نے انہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اس کے اندر ایف آئی آر کاٹی جائے گی پی ٹی آئی چیئرمن کے خلاف اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر انکوائری بھی ہوگی اگر ریسٹ ہوا تو ریسٹ بھی ہوگا یعنی کہ نائنٹھ میں کے جو باقی تو کیسس سیریس ہیں اب اس میں ایک مرڈر چارج بھی انوالو ہو جائے گا پہنی ہی سیریس باتیں ہیں پاکستان میں اس طرح ایک جمعہ بزار لگاوا ہے ایک کرائیسس کا سب سے بڑا ہے معاشی کرائیسس ایک بہران ہے اور اسی پہ آج ہم بات بھی کریں گے پھر اس کے ساتھ یہ کانسٹیوشنل کرائیسس یعنی کہ سپریم کورٹ اور پارلیمان کا آپس میں جھگڑا چلتا رہا الیکشنز کے اوپر پھر ایک چل رہا ہے عدالتی کرائیسس عدالتی کرائیسس میں سپریم کورٹ کے ججز خود ہی ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہیں جیسے یہی اگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ عبرتیاب اندیال صاحب نے سسپنڈ کیا تو فائزی سا صاحب کمیشن نے ایک بہت لمبا خط لکھ دیا چیز جسٹس صاحب کو ان کے اوپر اعتراضات اٹھا دیئے اور ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ججز کے آپس میں بہت زیادہ جھگڑے چل رہے ہیں فرنانشل کرائیسس کونسٹوشنل کرائیسس جوڈیچل کرائیسس پھر ایک انسٹوشنل کرائیسس بھی ہے جس میں پی ٹی آئے کے ٹاپ لیڈر جو خان صاحب ہے ان کا وہ ڈریکٹلی حملے کر رہے ہیں آرمی چیف کے اوپر اور ٹاپ کے عادت کے اوپر اور دوسری طور سے نائنٹھ میں کے بعد انسٹوشن کا اپنا ریاکشن آ رہا ہے سو اس ملک میں کونسٹوشنل کرائیسس بھی ہے اور جب ان سب کو آپ ملا لیں تو ایک نیشنل کرائیسس بن جاتا ہے جو انفورشنٹلی اگزسٹنشل پروپورشنز کا کرائیسس بن گیا ہے پاکستان کے لیے اور ان تمام چیزوں کا سیدھا امپیکٹ ہا رہا ہے ہماری معیشت کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیبیلٹی ہے یہی اسی پہ جہاں بات کریں گے کہ آنے والے دن کیا لگ رہے ہیں بکہ جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں سٹیٹسٹک دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی آئیم ایف کے ساتھ کل بھی بات ہوئی ہے پاکستانی ڈیلیگیشن کی یہ وہ ورچول میٹنگ تھی اس میں فانس منسٹر نہیں تھا باقی ان کی ساری ٹیم تھی اور اس میں انہوں نے بجٹ کی چیزیں بھی شیئر کی سب کچھ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ آلموسٹ ایمپوسیبر لگ رہا ہے کیونکہ آئیم ایف والے کہہ رہے ہیں کہ نوی اور دسوی جو ریویو ہیں وہ کٹھے ہم کرنے پہ تیار ہیں گورنمنٹ کہتی ہے صرف نوہ ریویو ہم کروائیں گے بجٹ کی چیزیں بھی چل رہی ہیں اور اب اطلاعات یہ ہے کہ بہت ہی مشکل ہوگا اگرچہ پرائیم نیسٹر نے دو دن پہلے ایم ڈی سے بات کی فنڈ کی اور ان سے کوئی گھنٹے کی بلا کا بات چیت ہوئی اور اس میں وہاں سے ان کو میری سورسلس ناوے کے بتایا گیا کہ اگر آپ فنڈ کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اگر آپ کا ہو جاتا ہے تو فنڈ میں عام طور پر ہوتا ہے کہ بورڈ کی میٹنگ دو ڈھائی تین ہفتے کے بعد ہوتی ہے تو انہوں نے یہ اندیا دیا کہ ہم ویڈن ون ویک آپ کے بورڈ میٹنگ کے اندر سکیجول کر لیں گے آج جو سکیجول آیا ہے ویسے ایم ایف کی طرف سے اس میں پندرہ جون تک پاکستان کسی ایجنڈا میں شامل نہیں ہے تو بات آج ہم یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی لیکن آج ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح فنانشل صورتیال ہے کیا پولیٹیکل بہت سی خبریں ہیں کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا کیا سٹرکچر آگے بن رہا ہے اس پہ بہت سی خبریں ہیں وہ میں کل آپ سے ڈیٹیل میں آرام سے شیئر کروں گا بگر اس پہ مجھے پورا ایک پروگرام چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب فارمہ فیڈل میسٹر فار فائننس ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ نے آج ایک بڑا ایک لمبا آرٹیکل لکھا ہے بجٹ کے اوپر میں ذرا اس سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور باقی ڈیٹا اور باقی چیزیں ہم ڈیورنگ ڈاکٹر پروگرام بات کریں گے لیکن ایک بڑی علامنگ چیز ہے جو میں آپ کے آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جہاں آپ نے لکھا ہے کہ بہت ہی کرٹیکل ایلیمنٹ جو تیس چوبیس اگلے سال کے ایکنومک سینریو میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بڑھا بڑھا ہوگا ایمپورٹس کے اندر روپے کی ویلیو کا اور جو ٹیکس پیس کا ریوریو کا بنتا ہے اور انکہ گورنمنٹ چاہے گی کہ زیرو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رکھے جیسے کہ ابھی بھی ان کی کوشش تھی کہ اس کو کم کیا جائے تاکہ جو باہر کے ہماری ایکسٹرنل فنانس ریکوائیمنٹس ہیں جو ہمیں ڈالروں میں کرزے دینے نہیں ہے سب کچھ دار نہیں ہے وہ کم سے کم ہوں اب اگر یہ دو ہزار بائیس تئیس والی لیولز پہ ایمپورٹس کو رکھیں گے تو پھر آپ نے اس پہ حچہ ظاہر کیا ہے کہ روپے کی جو ڈیویویشن ہے وہ تیس پرسنٹ یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اس وقت بیس فیصد ہو چکی بھی ہے ہر چیز ہماری پہلے ہی تباہی پھری بھی ہے روپے کی ڈیویویشن سے ہماری مہنگائی اس سے لنکت ہے ہمارا سب کچھ ملکہ میں انڈیا کا ڈاکس آپ دیکھ رہا تھا فگرز وہاں پہ اس وقت جو بہنگائی ہے وہ چار اشاریہ سات فیصد ہے بنگلہ دیش میں آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد ہے ہمارے یہاں تھتیس فیصد ہے اور یہ پرائیمیریلی اس لیے ہے کہ ہمارا ڈالر کے آگے روپے بہت گراوٹ ہے اگر جس طرح آپ حچہ ظاہر کر رہے ہیں اگر ڈالر کوئی تیس فیصد تک اور بہ روپیہ گر گیا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا پھر تو مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی کیسے چلے گا نظام بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں نے اس کو اس بات پہ کانٹیکس میں ریس کیا تھا کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ شہر نمو اس سال پوزیٹیو ہو جائے آنے والے سال اس سال تو ہم سے کہتے ہیں کہ منفی رہا ہے حالانکہ پی بی ایس کہتا ہے کہ صفر آشار یا تین فیصد کے لگ بگ رہا ہے حکومت نے جو ٹارگٹنگ کی ہے جو اخباروں میں آیا ہے وہ یہ کہ اگلے سال وہ کم از کم ساڑھے تین فیصد اضافہ چاہتے ہیں ہمارے ڈی ڈی پی میں اب دیکھئے جو حاصل کرنے کے لیے آپ کو درامداد کے اضافے کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے یہاں اس وقت تقریباً اسی فیصد درامداد جو ہیں وہ ضروری ہیں یعنی کہ وہ راو میٹیریلز ہیں یا انپٹس ہیں یا مشنری ہے اس لیے آپ جب ساڑھے تین فیصد کا اضافہ چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے جو درامداد ہیں ان میں بھی اسی طرح کا اضافہ ہوگا اب خطرہ یہ ہے کہ اگر اضافہ ہوتا ہے آپ کے درامداد میں تو آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ پھر بڑے مشکل سے آپ پچھلے دو مہنے اس کو سرپلس میں لائے ہیں مگر پچھلے اس سے پہلے ڈیفیسٹ میں تھا تقریباً ساڑھے تین ارب ڈالر تو اگر اگلے سال اپنے ریکوائمنٹس کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں ایکسٹرنل فینینسنگ کے تو شاید آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا تجارتی خسارہ پھر سے تقریباً سفر پہ رہے مگر وہ کیسے رہے گا اگر آپ کو ایکانومی میں گروت دکھانا ہے اس کے لیے آپ کو درامداد کی ضرورت پڑے گی اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر خاص طور پر آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رہا تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پالیسی کو استعمال کرنا ہی پڑے گا اور اس لیے میں نے کیلکولیشن کی ہے ہمارے پاس ایک موڈل ہے جس کو ہم نے بڑی محنت سے بنایا ہے پاکستان پر اس کی بیسس پہ جب ہم فورکاسٹنگ کرتے ہیں تو تقریباً تیس فیصد کم از کم ہمارے ایکسچینج ریٹ میں اگلے سال کمی آئے گی اگر جو ٹارگٹس حکومت چاہتی ہے ان کو اچیف کرنا ڈاکسا اب ابھی جو انہوں نے ڈالر کی ویلیو رکھی ہے اپنی منسٹریز کو کہا ہے سب کو کہا ہے وہ دو سو نوے روپے کا ڈالر رکھ کر کیلکولیشنز کیا گورنڈ نے جو دو ہزار بائیس تیس کا ایسٹیمیشنز تھی اس میں اور حقیقتاً تقریباً تیس فیصد سے زیادہ کا فرق نکلا جو انہوں نے بجٹ کلکولیشنز کی ہوئی تھی اگر دو سو نوے پہ کلکولیشن کر کے ساری چیزیں یہ پروجیکشن بن رہی ہیں اور یہ روپے چلا جاتا ہے اور نیسے چلا جاتا ہے یہ ساڑھے تین سو سوا تین سو ساڑھے تین سو پہ چلا جاتا ہے پھر تو پورا بجٹ ہی الٹا ہو جائے گا بات دراصل یہی ہے دیکھئے میری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت یہ پچھلے سال جو بجٹ بنایا تھا وہ بہت ہی ایمبشیس تھا ما شاء اللہ اور ویٹ آل ڈیو رسپیکس کافی انریالسٹک تھا اب آپ کو ایک بیسک آداد شمار بتا دیتا ہوں آپ یہ دیکھئے کہ بجٹ کا ٹارگٹ جو تھا ڈیفیسٹ کا وہ چار آشاریہ نو فیصد تھا جی ڈی پی کا اور ہوگا اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ یہ سات آشاریہ چھے فیصد پہ چلے جائے گا یعنی کہ بجٹ کے خسارے میں ٹارگٹ سے دو ہزار تین سو ارب زیادہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ بجٹ ٹارگٹنگ میں بڑے آپٹمسٹک پروجیکشنز کر دیتے ہیں اسی وقت پچھلے سال کے بجٹ پیش کرنے کے وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ایکسچینج ریٹ ون ایٹی سکس جو آپ لے رہے ہیں یہ بہت آپٹمسٹک ہے اور ابھی دیکھئے آپ مارکٹ میں اوپن مارکٹ میں پھر سے یہ تین سو کے اوپر چلے گیا ہے اور تقریباً تین سو آٹھ روپے تک جا چکا ہے اور اگر آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جاری رکھنا ہے تو انہوں نے واضح طور پر پچھلے دنوں کہا ہے کہ it has to be market based exchange rate policy یعنی کہ جو فاصلہ ہے آپ کے انٹر بینک ریٹ میں اور اوپن مارکٹ ریٹ میں کم سے کم ہونا چاہیے وہ پھر سے آپ دیکھئے کہ کافی حد تک بارہ سے چودہ روپے تک جا چکا ہے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تجارتی خسارہ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ شہر نمو positive ہو significantly تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا جب آپ نے imports کو پچھلے آٹھ مہینے تقریباً بہت سخت کنٹرول کیا سلطی پیداوار میں مارچ کے مہینے میں پچیس فیصد کمی آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے shortage of materials and inputs خاص طور پر اب آپ دیکھیں ہمارا textile سیکٹر جو exporting سیکٹر ہے ہمارا backbone ہے وہاں آپ دیکھئے کہ کپاس کی پیداوار چالیس فیصد سے زیادہ کم ہوئی آپ کے سہلاب کی وجہ سے اور ابھی بھی آپ نے imports بڑھائی نہیں ہے کپاس کی تو ہوگا کیا آنے والے مہینوں میں آپ کے پاس shortage ہو جائے گی کپاس کی میں ذہا ڈالر کو excite پر کرلوں پہلے because اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جب ان کے آئی ایم ایف سے باتچیت چل رہی تھی تو آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ تھا کہ جو open market کا اور انٹر بینک کا فرق ہے یہ دہائی تین فیصد سے زیادہ نہ ہو ان لوگوں نے کہا کہ جی پانچ فیصد تک ہم کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگلے دن ایک آرڈر بھی آیا سرکلہ نکلا کہ وہ انٹر بینک پہ کریڈٹ کارٹس کی پیمنٹ کریں اور مارکٹ میں گری روپیہ چڑھا تھوڑا سا لیکن اب پھر گر گیا چڑھ گیا ہے ڈالر یہ بتائیں یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک دن دو تین روپے open market میں گرتا ہے اگلے دن چار پنچ روپے چڑھ جاتا ہے اس کی کوئی لوجک ہے جب آپ جیسے سینر ایکانومس دیکھتے ہیں کوئی لوجک ہے کہ سمپلی مارکٹ میں لوگ کھیل رہے ہیں جی کچھ حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ میں speculative activity انتہا پہ ہے مگر bottom line یہ ہے کہ آپ کے یہاں ڈالرز کی شدت سے کمی ہو چکی ہے آپ کے ریزرف صرف چار ارب ڈالر پہ موجود ہیں اور اگر آپ نیٹ انٹرنیشنل ریزرف دیکھیں جس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ریزرفز مائنس لائیبیلٹیز تو اس وقت آپ کے نیٹ انٹرنیشنل ریزرفز منفی چودہ ارب ڈالر ہیں اور کسی وقت بھی اگر آپ کو لائیبیلٹیز میٹ کرنے پڑے تو you don't have the money تو ریالیٹی یہ ہے کہ حالات حد سے زیادہ پریشان کن ہیں مارکٹ میں speculative activity پیک پہ ہے اور میرا خیال یہ کہ ایک تیسرا مارکٹ بھی موجود ہے اس لیے کہ اگر آپ اوپن مارکٹ میں جا کر جو official rate وہ بتاتے ہیں اس پہ پیسے نہیں ملتے ہیں یہ آنکھی بات ٹھیک ہے دیکھو صحیح بات ہے انسٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے اس کے آجے ڈاکس نے بھی بتائیے اور بات یہ ہے کہ آپ دوسری طرف اپنے جی جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹر بینک ریٹ کو with all due respects artificially control کر کے رکھا ہوا ہے یہ نا بالکل with all due respects ڈاکس نے اب یہ بتائیں اب ہمیں بڑے وقت آ گیا ہے کہ بہت بڑے فیصلے کیے جائیں جو ہمیں ڈایبیلیٹی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف یہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ہمارے سے باتچیت کرنی ہے اور آگے پولیسیز آپ نے کرنی ہے تو ہمیں continuity of پولیسیز کی guarantee کون دے گا تو یہ government تو ڈھائی مینے کی government ہے آگست میں انہوں نے چلے جانا ہے تیرہ اگست کو ختم ہو جاتے ہیں اگر تو یہ continuity پھر کون دے گا کیا جو serious ہے فوج دے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی government آئے گی ہم اس پہ prevail کریں گے کیا وہ guarantee acceptable ہوگی آئی ایم ایف کے لیے unofficially چاہے طور پہ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ جون تھرٹی ایت کو ختم ہو جائے گا اگر ہم نئے پروگرام کی طرف جائیں گے اور وہ بھی تین سال کے لیے عام طور پہ extended fund facilities تین سال کے لیے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے اس پرابلم کو فیس کرنا پڑے گا کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ اگلے دس ہفتے کے لیے ہے تو وہ کس طرح نئے پروگرام کو نگوشیت کریں گے اور امکانات یہ بھی ہیں کہ اس وقت اگر آپ گئیں آئی ایم ایف کے پاس between end of june and middle of august تو آئی ایم ایف شاید آپ سے یہ کہے گا کہ آپ ایک political consensus کروا کے آئیں ہمارے پاس کے ریفارمز کے ایجنڈا کمیٹمنٹ کیا ہے اور ہو سکتا کہ ہم خود opposition party سے بات کرنا چاہیں گے تو this is going to create a very difficult situation for the present government تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت شاید ممکن یہ ہے کہ جون کے بعد کچھ عرصہ آئی ایم ایف کی پروگرام کی چھتری شاید موجود نہ ہو till sometime in اکٹوبر اس period تک بہت زیادہ پریشانی اس لیے ہے کہ جی جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس end جون سے لے کر اکٹوبر تک آپ کے پاس پروگرام کا امبریلا نہیں ہے چھتری نہیں ہے تو حالات اور خراب ہو جائیں گے ملٹی نیشنل ڈونرز بھی آپ کو پیسہ نہیں دیں گے تو کیا یہ علاج ہو سکتا ہے کیا یہ علاج ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہے جب یہ اپوزیشنل لیڈر تھے شہباز شریف صاحب تو یہ بار بار پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کہتے کہ چلیں ہم ایک چارٹر آف ایکانومی کر لیتے اب جو پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں بن گئی ہے اس پہ ایک چیز تو کلیر نظر آ رہی ہے کہ جو مرضی اوپر نیچے ہو جائے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن پائے گی الیکشن کے بعد تو یہ پی ٹی ایم کی کوئی کوالیشن ٹائپ کی کھچری پکے گی سینٹر کے اندر اور اگر آج اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن اتحاد نہیں ہے الیکشن ہم لڑیں گے اس طرح لڑیں گے اگر یہ پی ٹی ایم ہوگا آئی ایم ایف کے لیے اگر پی ٹی آئی اس کا پارٹ ہو یا نہ ہو لیکن اگر سب کو نظر آ رہا ہے کہ کوالیشن گورنمنٹس کا دور آ رہا ہے آگے کیا ان کا چارٹر آف نیشنل اکانومی ایک سلوشن ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک بہت ہی انیوشول بات گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پروسس بس بی گائیڈ بائی لاؤ انہوں نے پروسید ایکارڈنگلی یعنی کہ ان کا اشارہ یہ ہے کہ پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی جلد سے جلد لانا چاہیے اس لیے کہ معاشی حالات کا جو رجحان ہوتا ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ان کا اشارہ تھا حکومت نے تو رییکٹ کیا اس بات پر بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں نے میں نے خود آئی ایم ایف کے تین چار پروگرام نیگوشیئٹ کیے ہیں کبھی ایسے انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا تو انہیں خود اندازہ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اس وقت کشمکش ہے اور کیاس is on the border in terms of پولیٹیکل انسٹیبلیٹی تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ دیویل وانٹ براڈر پولیٹیکل کنسنسس on the reform agenda and although آپ کی رائی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے امکانات بننے کے بہت کم ہیں مگر جب بھی وہ ایک opposition party ہیں اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ایوالف کرنے کے لیے سب پارٹیز کو بٹھا کر بات چیت کرنا سر ہوگا تو جو ڈاکٹر صاحب جو بھی ہوگا ہوگا تو سو کال law میں ہی ہوگا اگر سزائیں ہوں گی تو law میں ہوں گی ڈیفیکشنز بھی لوگ اپنی مجدی سے کریں گے convictions ہو جائیں گی وہ بھی انڈر law ہی ہوگا نیو نوم بنے گا تو ایک law کے اندر ہی ٹیکنیکلی سو میں تو اس لیے پوچھا رہا تھا کہ would that be does that resolve the issue or not well i'm afraid unless there is some surety about implementation which requires implementation by a government جو کہ منتخب ہو اور کم از کم ان کے پاس پانچ سال کا ایجندا ہو as per the constitution ان کے پاس duration پانچ سال کا ہو اور ہماری تاریخ اچھی اس لحاظ سے ہے کہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں کم از کم پہلے دو سال ان کا رجحان ضرور reformز کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت اگر ایک اچھا strong imf program تین سال کا موجود ہو تو جس طرح آپ نے فرمایا جس طرح آپ کے ہمارے سری لنکا نے اپنی debt restructuring کروالی imf کے program کے چھتری کے اندر تو ہمیں بھی شاید اگلے program میں یہ بات کی کوشش کرنی پڑے گی اور اس سے پھر حالات کافی حد تک سملیں گے چلے میں یہاں پہ ایک break لیتے ہیں ناظرین break کے بعد آکے solutions کے طرف جائیں گے ضرع ڈاکس اپ صاحب صحیح بات کریں گے کچھ solutions market leading businessmen اور دوسرے لوگوں نے بھی دیئیں اس پھر ڈاکس اپ کی رائے لیں گے اور یہ بھی پوچھ لیں گے کہ کیا آئیم ایف کے بغیر financial زندگی ممکن ہے یا نہیں ہے یہ break کے بعد جی welcome back to the show break سے پہلے ہم یہ چیزیں کر رہے تھے ڈاکس صاحب کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو کہ کہاں جانا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے میں تو جہاں کھڑے میں وہ تو خبریں بلکل اچھی نہیں میں آپ ہی کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے کچھ analysis کیا ہوا تھا پچھلی performance کا FBR کا tax revenue جو ہمیں target تھا کس فیصد وہ بڑھیں گے last year وہ 17.6 بڑھے non tax revenues target تھا جو 26 فیصد آیا target technically بن رہا تھا 63 فیصد جب آپ نے different چیزیں head کی ہیں کہاں 63 فیصد کہاں صرف 26 فیصد اور جو current expenditure ہمارا خرچہ growth ہی budget کیا ہوتا کہ 3 فیصد بڑھے گی اس میں 26 فیصد بڑھ گی لیکن اس میں آپ نے لکھا ہے کیونکہ dollar کی قیمت کی وجہ سے ہمارا جو balance of payment ہے وہ interest payments بہت بڑھ گیا سب کچھ یہ تو ہمارا وہ ہے مجھے دو چیزیں بتائیے government نے IMF کو کہا کہ ہم نو اشاریہ دو خرب تک آپ کو اپنا target ہم agree کر لیں گے IMF کہہ رہی تھی دس ٹریلین دس خرب کریں FBI کہہ رہا جی ہمارے سے پچھلے سال سات ہم touch نہیں کر پا رہے ہم ایک ہی سال میں اس میں تین عرب کا فیصلہ کیسے بڑھا لیں خرب کو سیون سے ٹین ٹریلین کیسے جائیں گے تو یہ تو situation جو اسے کھڑی بھی ہے ابھی prominent businessmen عارف حبیب صاحب وہ ایک پروگرام میں تھے انہوں نے ایک تو باتیں کی ایک انہوں نے کہا کہ جی روشن ڈجیٹل اکاؤنٹ ہے government کو چاہیے کہ بڑی aggressively اس کو pursue کرے اس میں اور interest rate بہتر کرے تو آپ کو بہت بڑا پیسہ آ سکتا ہے اس میں اگرچہ میں اس کا critical critic تھا پہلے لیکن اگر ہم ویسے rate دیکھیں commercial borrowing کا اور روشن ڈجیٹل کا i think اب یہ سستہ پیسہ ہی لگتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس قسم کی schemes بھی announce کریں مثلا next parts 2 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ڈالرز لائیں تو آپ ان کو اس کے against privileges دیں کہ وہ گاڑییں import کرسکیں free of duty stuff like that کس طرح دیکھتے ہیں کیا یہ چیزیں ہمیں بس اتنا help out کرسکتی ہیں کہ ہم ڈوبے نہ یا اس سے بہت بڑے یا بلکل یہ فضول باتیں ہو جائیں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے یہ دیکھا کہ اس سال جو نمائع طور پر لگتا یہ ہے کہ remittances کی بہت diversion ہو گئی towards the hundi market تیجہ یہ ہے کہ تیرہ فیصد کمی آ چکی ہے آپ کے remittances میں جبکہ پچھلے سالوں میں اچھا خاصہ اضافہ ہوتا رہا تھا تو خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ non financial instruments کے تحت چلے جائیں گے تو diversion کی گنجائش پیدا ہوتی ہے میں تو فیور میں ضرور ہوں کہ روشن ڈجیٹل account ایک proper instrument ہے within the banking system ہے اس کو آپ مناسب سمجھیں تو اضافہ کر دیں interest rate میں اس لیے کہ آپ اگر bond float کریں گے تو آپ کو اس وقت بائیس سے پچیس فیصد interest rate دینا پڑے گا given the discounts تو یہ ایک مناسب سورس ہے but i'm not in favor of the other mechanisms because اس سے یہی ہوگا کہ جو پیسہ normal آپ کے remittances channels کے through آرہ تھا وہ divert ہو جائے گا net increase i'm not clear on but روشن ڈجیٹل account yes اس میں آپ تین چار percentage points اضافہ کریں یعنی آپ یہ کہہ کہ let's say اگر 12-13 فیصد تک اس پہ mark up ہو تو it can be profitable لوگوں کے لئے incentive ہوگا لیکن ڈاکس سب جب آپ کا ڈالر کی open market کا اور دوسرا inter bank کا اگر 12 روپے 13 روپے interest difference ہوگا کیا اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے اس کے اندر یہی تو سوال ہے اسی لئے تو ہم سب کہتے رہے ہیں کہ دیکھئے ایک بات جو IMF کہہ رہا ہے وہ مناسب ہے کہ exchange rate should be market determined اور یہ جو فاصلہ ہے between two three markets یہ بالکل نامناسب ہے اس سے ابھی تک اندازہ یہ ہے کہ ہم نے 4 ارب ڈالر lose کیا ہے تو یہ unsustainable ہوتا ہے ایک وقت ایسا آگیا تھا پچھلے دنوں جب یہ 25 سے 30 روپے تک جا چکا تھا اب کچھ کم ہے مگر ابھی بھی برتے برتے یہ تقریباً آپ دیکھئے کہ یہ پھر سے واپس چلے جا رہا ہے we have to go for a market determined ایکسچین دوک سیم اس میں کیا کرے کس طرح ہوگا what does the state bank have to do کیسے یہ ایک market ریٹ ہوگا کیسے یہ بلیک نہیں ہوگا اس کا کیا طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ فاصلہ تو ہوگا but it should not be more than 3 to 5 روپیز it's not sustainable اور بات یہ ہے آپ اس طرح روپی کی خطر کو preserve کر رہے ہیں by artificially restricting physically the imports تو اس کو اگر آپ نے کم کیا تو اس کے نتیجے میں exchange rate will respond accordingly تو یہ آپ نے instead of using the price mechanism you are doing this quantity adjustment جسے کہتے ہیں کے LCs وغارہ میں arbitrarily آپ جس کو چاہیں آرگ بڑھاتے ہیں جس کو چاہیں روک دیتے ہیں یہ بالکل نامناسب نظام ہے اس سے discrimination بھی ہے اور ہمارا export sector بھی سفر کر رہا ہے تو لہٰذا you have to go towards an exchange market determined exchange rate policy minimum difference may be there but not enough to divert remittances and export earnings ہم بہت عرصے سے کہتے رہے ہیں پچھلے چھے مہنے سے کہتے رہے ہیں بیچ میں کم ہوا تھا فاصلہ پھر سے بڑھ گیا اور اب پھر سے بڑھ رہا ہے تو آپ let me understand you correctly آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کرنا یہ چاہیے کہ critical imports جو ہماری manufacturing کے لیے ہیں اس کو کھولنا چاہیے تاکہ وہ آئے اور ادارے فیکٹریز چلیں سب کچھ چلیں اور اس import کے اندر جب rate بڑھے گا dollar مہنگا ہوگا وہ ایک good increment ہے کیونکہ اس کے against آپ کے exports بڑھیں گی اور وہ پھر ایک rail rate بن جائے جو sustainable ہوگا بجائے اس کے imports روک بڑھے اور دیکھے اس کے نتیجے میں آپ کو ایک ایک دے رہا ہوں کپاس کی import this year we will need almost double the import of last year because 48% US Department of Agriculture کہتا ہے کہ آپ کا cotton crop satellite imagery سے انہوں نے حاصل کیا information is 48% down due to the floods آپ نے ابھی تک import بڑھائی نہیں ہے کپاس کی اس پہ بھی کنٹرول چل رہا ہے شاید تو آپ کا textile کا پورا value chain اس سے افیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ textile آپ ٹوٹل ایکس فورس کا ساتھ فیصد ہے تو اگر وہ بھی بیڑا غرق ہو گیا تو پھر کیا ہوگا چلیں اس پہ ایک بریک لیتے ڈاک صاحب yes we have to take a commercial break جی مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ solution پاکستان کے پاس دو ہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہر قیمت میں بات ہو اور ہم چاہے نئے پروگرام میں جائیں اور دوسرا ہمیں امپورٹ کھولنی چاہیے اور تاکہ کرٹیکل امپورٹ کی اس کے بعد ہوگا لیکن گورنمنٹ والے کہتے ہیں جی امپورٹ کھولتے ہیں تو بلکل ہی تباہی پھر جائے گی یہ ہمیں سمجھائیں کہ بیلنس کیسے ہوگا اور کیوں اتنا ضروری ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ امپورٹ کو رسٹرک کر رہے ہیں ایک طرف ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشل آپ نے اس کی ویلیو بڑھا کر رکھی ہے اور نتیجہ یہ کہ فیزیکل کنٹرول زیادہ کرنا پڑھ رہا ہے آپ کو اور اس کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے اس لئے کہ دومیسٹک پرائیسز کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو ایکزامپل دیا دو تین پرڈکٹ کا چائے کا دیکھ لیجئے مختلف اور پرڈکٹ کا دیکھ لیجئے میڈیسنز کا دیکھ بے آپ کی جو ویلیوبل چیزیں ہیں جن کی مارکٹ کی ڈیمینڈ ہے پاکستان میں وہی آئیں گے مارکٹ ڈیٹرمند ہوگا اور اس میں شارٹیجز کی کمی ہوگی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انفلیشن اس لحاظ سے کم ہوگا حالانکہ ایکسچینج ریٹ کی ویلیو کم آپ مجھے بریک نے بتا رہے تھے کہ ایک روپیہ 1% انکریز ہوا ہے لیکن 20-22 فیصد روپیہ گر گیا جی بالکل اس لیے تو قوانٹی آپ کی دولر ویلیو جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ دولر ویلیو جو آپ کی تیس فیصد کم ہوئی آپ کی روپی ویلیو ایک فیصد کم ہوئی تو دیفرنس جو ہے وہ آپ کے ایکس چینج ریٹ کا افیکٹ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا امپورٹ کا ٹیکس بیس جو ہے روپیوں میں اس سے ریونیوز کلیکٹ ہوتے ہیں آپ کے ساٹھ فیصد ریونیوز ایف پی آر کے آر بیس آن امپورٹ اس کو آپ نے آرٹیفیشلی روپے کی خدر کو بڑھا کر رکھا ہے تو آپ کے ریونیوز اب آپ سوچ ہے کہ سیلز ٹیکس میں ایک پرسنٹ امپورٹ ڈیوٹی میں بھی بہت کم پرسنٹ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال انکم ٹیکس میں چھے علیس فیصد اضافہ ہوا اور فل کریڈ ٹو ایف بی آرٹیف بہت آپ کے جو ادر میجر سوچ ہیں وہ امپورٹ کی وجہ سے بلکل گروت نہیں ہوئی ہے ایکس چینج ریٹ مارکت ڈیٹرمن ہو شورٹیج اس لحاظ سے کم ہو پریورٹی امپورٹ پہ زیادہ ڈیماند ہوگا اور آپ کے ریونیوز بڑھنے میں ان میں کافی گنجائش پیدا ہو جائے گی تو with all due respects i think for once i agree with the imf that there is a need for market based exchange rate policy ڈاکس سار we have run of time as always a pleasure talking to you بہت شکریہ آپ نے ہم اتنا وقت دیا ناظرین بات وہی ہے کہ economy کو jump start کرنا پڑے گا kick start کرنا پڑے گا اور جیسے ڈاکس ساب نے کہا agree with him کہ ہمیں اس کو growth کے engine کو چلانا ہے اس طرح ہماری اتنی precariously balance چیزیں میں ایک figure آپ سے share کر لوں ابھی ساؤدھ ریبیا نے کل اپنی production cut کی ہے تیل دس ڈالر کا فرق پڑتا ہے تیل کی قیمت میں تو ہر دس ڈالر پہ پاکستان کا import bill میں دو سے تین billion ڈالر ایڈ ہوتا ہے وہاں صرف دس ڈالر بڑھتا اگر تو آپ کا دو سے تین billion similarly بات figure booking و chartered accountant والی پال سے کام نہیں چلے گا ہمیں bold سین لینے ہوں گے بہت سے فیصلے ہیں اب اس پر بھی باتیں کریں گے اللہ حافظ